مارکٹ سے پیسہ بنانے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے اور مارکٹ سے نکلنا کب ہے آپ کو کیونکہ مارکٹ میں بہت تیزی آنے والی ہے کوشش ہوگی آسان لفظوں میں بتایا جائے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ رہتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہو سکے ترہ غور سے دیکھئے گا ڈیٹ اور ٹائم کو ذہن میں رکھئے گا آج ہے 24 نومبر 2023 بٹکوین کی قیمت چل رہی ہے 37,399 اب کرنا کیا چاہیے اب پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ بٹکوین کا بل رن یعنی بٹکوین میں تیزی آنے کے نشانیاں کیا کیا ہیں اب یہ کنڈیشنز ہیں جن کو میں فالو کروں گا اب پہلی کنڈیشن کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو بٹکوین کا ای ٹی ایف ای ٹی ایف کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں بلیک راک دنیا کی سب سے بڑی ایسیڈ منجمنٹ کی کمپنی ہے جس کو لوگ پیسے دیتے ہیں بڑے بڑے ملینئر پیسے دیتے ہیں کہ بھئی آپ میرے پیسے کو ڈبل کر دو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ دیکھ رہے ہوں جن کو فائنینشل معلومات اتنی نہیں ہوتی تو یہاں یہ سمجھ لیجئے امریکہ میں اس وقت بڑی بڑی کمپنیز نے یہ کہا ہے وہاں کی گورنمنٹ کو سیکیوری ایکشنج کمیشن کو کہ آپ ہمیں اس کا ای ٹی ایف دے دیں ای ٹی ایف کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سٹاک مارکٹ ہے وہاں پر آپ کو بیٹکوئن کا ایک ٹکر نظر آئے گا آسان اور کر دیتا ہوں دیکھیں اس وقت تو آپ کو ایکشنجز پہ جانا ہوتا ہے وہاں سے آپ خریدتے ہیں کبھی کی بناتے ہیں کرتے ہیں امریکہ اتنی بڑی مارکٹ ہے امریکہ میں آسان لفظوں میں آپ اپنے بروکر کو فون کروگے یار میرے لئے سو بیٹکوئن خرید دو وہ خرید کے آپ کے اپنے پاس رکھ لے گا ابھیسلی یہ ٹیکنیکلی اپنیکیشن کے طور ہوگا لیکن اس سے پہلے انسٹیٹیوشنل انویسٹر جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ ابھی تک بیٹکوئن میں آئے ہی نہیں ہے وال سٹریٹ آئے ہی نہیں ہے تو اب اگر آ جائے تو کتنا پیسہ آ جائے گا آپ خود سوچیں اس وقت بیٹکوئن کی جو تاریخ ہے وہ آپ یاد رکھیں ایٹی ایف کی جنوری کی ٹینت آپ نے یاد رکھنی ہے یہ وہ تاریخ ہے جس کے اندر بیٹکوئن کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آنا ہے ایٹی ایف کا ٹھیک ہے آرک انویسمنٹ کے لیے تو جنوری ٹینٹ ٹونٹی وڈی فور اور جنوری کے اندر ٹونٹی وڈی فور کے اندر جو ہے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ بیٹکوئن کا ایٹی اف اپروو ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایک دم مارکٹ گرے لیکن اوورال مارکٹ کے لیے بہت بولش سائن ہوگا آپ سوچو نا سارے جو بڑے بڑے لوگیں وہ نہیں خرید پا رہے اب وہ امریکہ میں ایزیلی خرید پائیں گے جن کا یقین نہیں ہے کہ بیٹکوئن کا جانا تھا اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اگر میں دو ہزار پندرہ سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور اب بلیک راک جیسی بڑی بڑی کمپنیاں اس میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب کتنی حد تک میری پریڈکشن ٹھیک تھی جب بیٹکوئن صرف 250 ڈالر پہ تھا پھر ابھی تو ساری دنیا کو اس پہ آنا ہے اور وہ تمام لوگ جو آپ کو روکتے رہے بیٹکوئن میں آنے سے آپ نے ان کے نام یاد رکھنے اگر یہ جنوری میں ڈیسیجن نہیں آتا کسی وجہ سے ڈیلے کر دیا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر مارچ 2024 کے اندر سیکیورٹ ایکشنج کمیشن کو فیصلہ دینا پڑے گا کہ یار بیٹکوئن کا ایٹی ایف اپروف ہونا ہے نہیں ہونا ہے تو یہ دو اپنے مہینے یاد رکھنے اگر یہ کنڈیشن ہو گئی تو بیٹکوئن اگر ابھی آپ نے خریدا ہوئے تو یہاں سے اوپر جاتے ہوئے نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا اچھا دوسری بات اس میں آجائے تو بیٹکوئن کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹی ایف کے ساتھ اگلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے جی کہ آپ بیٹکوئن کی ہالونگ کو دیکھیں اگر آپ نے مجھے فالو کیا ہوا ہے تو میں نے آپ کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کووٹ سے پہلے بار بار یہ کہا تھا کہ بھر بھر کے ایتیریم بھر بھر کے بیٹکوئن لے لو کیوں کیونکہ بیٹکوئن کی ہالونگ آ رہی تھی ہالونگ کا مطلب یہ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں جو راکٹ سائنس سمجھنے والے سائنس دان آج کل آگئے ہیں ان کے لیے نہیں آسان لفظوں میں یہ ہے کہ بھائی بیٹکوئن کی مائننگ مشینیں گھر پہ لگائی ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے پاس لگائی ہوئے ہیں وہ جو مشین ہے وہ آسان لفظوں میں یہ سمجھو وہ ویسٹن یونین کا کام کرتی ہے جیسے اوبر ہے اب اوبر پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گاڑی میں اگر فالتو کھڑی ہے تو آپ اپنے موبائل پہ اوبر کی اپنیکشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اور جتنی گاڑی چلاتے ہو اتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس کی فیس کٹ کے آپ کو مل جائے اب جتنے بڑے کمپیوٹر جتنے بڑی یہ آپ کی پاور ہوگی کمپیوٹر کی اتنے پیسے مل جائیں گے بلوک سائز اور یہ کیا کہتے ہیں الاغریتم میں اس سائنس میں نہیں جا رہا میں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اب یہ جو فیس آپ کو ملتی ہے یہ جو بیٹکوئن مائن ہو کے آپ کو مل رہے ہیں یہ سمجھ لیں پہلے دوہزار چودہ پندرہ میں زیادہ ملتے تھے اب آپ کو ہر چار سال کے بعد سوفیر میں یہ ہے کہ ہاں جار کم پیسے ملیں گے جیسے اوبر کی گاڑی اگر آپ دوہزار پندرہ سے چلا رہے ہو آپ کو زیادہ پیسے مل رہے تھے اب کیونکہ زیادہ گاڑی آ گئی زیادہ ٹریفک بڑھ گئی تو آپ کو کم پیسے مل رہے ہیں یہ بہت آسان لفظوں میں بات ہو رہی ہے آئی ہوپ آپ کو کلیر ہو رہی ہوگی ٹیکنیکل جانے میں میں نے دیکھا ہے لوگ پھنس جاتے ہیں تو بیٹکوین کی ہالوینگ کی ایک تاریخ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تاریخ آ رہی ہے اور اس تاریخ پر اگر آپ نظر رکھیں تو یہ around 24th April 2024 بن رہی ہے یہ تاریخ بہت اہم ہے بیٹکوین کا spot کا ETF اس کے ساتھ یہ ان میں سے کوئی بھی ایک condition جو ہے آگے پیچھے یا ایک ساتھ مل گئی تو بیٹکوین کا bull run شروع ہو گیا bull run یعنی قیمت اوپر جانا شروع ہو گئی 24th April 2024 یہ وہ تاریخ ہے جانسے آہستہ آہستہ بیٹکوین نے اوپر جانے کی کوشش کرنا ہے positive sign ہے اس کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ تاریخ آپ نے ذہن میں رکھ لی ہے اب اس تاریخ کے ساتھ اور کونسا factor ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ پوری دنیا چلتی ہے US dollar پر تو US dollar پر جو policy بنائی جاتی ہے اسی کے مطابق ساری دنیا میں اچھل کود ہوتی ہے federal reserve US dollar پر interest rate بہت بڑھا چکا ہے اب اس کو کم کرنے کا time آ رہا ہے یا روکنے کا time آ رہا ہے یہ کیوں بڑھایا جا رہا تھا کیونکہ امریکہ میں inflation کا rate یعنی مہنگائی کی رفتار بہت زیادہ ہو گئی تھی November 2021 میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کھل کے آگے بولا تھا کہ bitcoin بیش دو جب 60,000 dollar پر چل رہا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو اگر نہیں تو facebook پر وہ ویڈیو ہے two سے رہی ہو نہیں بولا تھا بولا بیچو نکلو اس کی وجہ کیا تھی کہ inflation بہت high ہو چکی تھی اور federal reserve US dollar پر interest rate بڑھائے گا اس کی آواز آ رہی تھی تو میں نے کہا بھائی جب interest rate بڑھنے کی بات ہو تو risk acid ہو stock market ہو کوئی بھی ہو وہ گرتی ہے تو وہاں سے نکلنے کا ٹائم تھا ضروری نہیں آپ بلکل top سے پکڑنے 69,000 پر آپ بیچیں 60,000 پر بیچنے کا بھی ٹائم تھا اب وہ interest rate اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب inflation آ گئی ہے 3% پر امریکہ میں inflation کا rate مہنگائی کی رفتار ہوگی 3% یہ زیادہ ہو سکتی اوپر نیچے لیکن اب federal reserve سے یہ expect کیا جا رہا ہے کہ یہ rates کو نیچے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اب جیسی یہ rate نیچے لائیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک tool کو دیکھنا ہے اگر آپ کہتے ہیں ہر ہمیں اور پکی اور ہمیں تھوڑا پڑھنا بھی ہے دیکھنا بھی effect کو سمجھنا بھی ہے وہ ہے cme tool federal reserve کا cme tool آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر دیکھیں probability کیا دکھا رہی ہے کہ ایک time آئے گا ستمبر 2024 میں ستمبر 2024 کے بعد سے جو interest rate ہے اس کے نیچے آنے کے امکان ہیں اور quantitative easing ایک چیز ہوتی ہے آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ امریکہ خود ڈالر پرنٹ کر رہا ہوگا 2024 ویسے تو کہا جاتا ہے recession کا سال ہے recession آنے کے پورے پورے چانسز ہیں لیکن جب recession آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے امریکن گورنمنٹ خود ڈالر پرنٹ کرتی ہے تاکہ لوگوں کی help ہو سکے تاکہ banks کی help ہو سکے جیسے 2008 میں آپ نے دیکھا تھا crash ہوا تھا اور اس کے بعد امریکن گورنمنٹ نے bail out کیا تھا تو اسی طرح یہ expect کیا جا رہا ہے کہ 2024 میں یہاں پر آپ کو federal reserve ease کرتا ہوا نظر آئے گا اب اگر bitcoin کا ETF approve ہو جاتا ہے اور اگر halving کا جو time ہے اس کے بعد ایسے سب bitcoin اوپر جا رہا ہے جو جانا چاہیے کیونکہ جو quantity ملتی ہے bitcoin mining کرنے والوں کو وہ کم مل رہی ہوگی April 2024 کے بعد سے April 2024 2024 کے بعد سے اس کے بعد سے bitcoin اوپر جا رہا ہوگا لیکن زیادہ تیزی سے اوپر جانے کے لیے کہ bitcoin 50,000 60,000 ڈالر سے بھی اوپر تیزی سے نکلے اس کے لیے interest rate کا نیچے آنا بہت ضروری ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا اور bull run کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے all time high ہے یعنی 69,000 ہے اس سے بھی تیزی سے نکل جائے وہ سمجھ آئیے آپ کو بات اب اس پورے process میں ہماری نظر ہے cme fed watch tool پہ کہ یہ جو بتا رہا ہے کہ interest rate کم ہوگا اگر کسی وجہ سے federal reserve نے پہلے کہہ دیا بھئے dollar print کرو کوئی ایسی وجہ آگئی جنگ ہو گئی کوئی نہ کوئی ایسا چکر ہو گیا کہ اسرائیل کا چکر ہو گیا کوئی تائیوان پہ جنگ ہو گئی اور اس سے پہلے کوئی ایسی بات ہوئی جس میں امریکہ نے بولا dollar print کرنے پڑیں گے اوپر جائیں گے bitcoin بھی اوپر جائے گا تو یہ سارے وہ factors جو ایک ساتھ آگے پیچھے آ رہے ہیں اس لیے bitcoin کو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہاں bitcoin نے اوپر جانے کا پورا پورا چانس ہے اور ان factors کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ آپ کسی کے دستے نہ کرنا رہے بھائی کب اوپر جائے گا کہاں اوپر جائے گا کیسے اوپر جائے گا اور یہ 2015 سے اسی طرح میں ویڈیوزو بنا کے بتا رہا ہوں لیکن یہ والی ویڈیو کوئی یاد نہیں رکھتا نہ کوئی ابھی دیکھ رہا ہوگا صحیح طرح نہ اس کو شیئر کرے گا نہ لائک کرے گا جب bitcoin news میں آ رہا ہوگا CNN BBC پہ آئے گا تب خرید رہے ہوں گے اب جی آگے آتے ایک اور بڑا important factor ہے 2024 جو ہے وہ ہے election کا year امریکہ کے election decide کرتے ہیں پوری دنیا کے حالات و واقعات پر پر بہت اثر کرتے ہیں تو نومبر 5th 2024 بڑا important ہے republicans کی حکومت اگر آتی ہے تو وہ bitcoin کو بڑا support کرتے ہیں زیادہ تر لوگ تو یہ اس پورے لمحے میں campaign's چل رہی ہوں گی election کی ان campaigns میں کچھ نہ کچھ جو republicans ہیں یا بعض لوگ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں بڑے stage پہ bitcoin کو بہت probe ہو لیں ٹھیک ہے ویبک راموسوامی بھی ایسے بولتے ہیں اس طرح جو ہیں فلوڈیڈا کے وہ بھی سی طرح بول رہے ہوتے ہیں تو اگر انہوں نے بہت بلش باتیں شروع کر دیں کہ bitcoin ہونا چاہیے اگر ہم حکومت میں ہے bitcoin تو یہ بھی factor ایک ہوگا جس کی وجہ bitcoin تیزی اوپر جا رہا ہوگا ٹھیک ہے اب ان تمام factors کے ساتھ election کے بعد republicans آئیں گے تو bitcoin کے لیے بہت اچھا ہے اب آپ سوچیں کہ 5 نومبر کے بعد interest rate بھی کم ہو رہا ہوگا bitcoin کی hallowing بھی ہو چکی ہے spot کا ایٹیف بھی آ چکا ہے تو bitcoin میں کتنی تیزی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب آگے آتے ہیں اب آجائیں کہ بھائی market میں ہم آج کہتے ہیں کہ اپنے bitcoin میں نے اپنے لیے میں نے bitcoin آج پھریدنا شروع کیا 50 ڈالر کا ہو 100 ڈالر کا ہو 5000 روپے کا ہو 5000 انڈین ہو 5000 ٹکا ہو اخوانی ہو currency ہو جو بھی آپ کے پاس یہ 37,000 ڈالر کا ایک ہے لیکن میرے بھائی آپ اس کو کتنے کا لے سکتے ہو 10 ڈالر کا بھی لے سکتے ہو کیوں نہیں لے سکتے ہو 50 ڈالر کا بھی لے سکتے ہو 3000 روپے کا بھی لے سکتے ہو اب میں میں نے 100 ڈالر کا خرید لیا ٹھیک ہے بھائی میرے پاس 100 ڈالر تھے فرض کرو اور اس کے ساتھ میں نے کہا کہ بیٹ کوئن کو یہاں سے میں جاتے وے دیکھ رہا ہوں یہ سارے فیکٹرز آگئے اور بیٹ کوئن 30 سے اوپر جا رہا ہے اب جب 30 سے اوپر جا رہا ہے اور نیوز میں آ رہا ہے بیٹ کوئن چھا گیا ساری دنیا اس کی بات کر رہی ہو اور جیسے اس وقت میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی آپ کو یہ فارمولا نہیں بتا رہا تو آپ نے ابھی خرید لیا وکار زکا کے بولنے پر بیٹ کوئن 50 ڈالر کا لے کے آپ نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے یا آپ نے ایک کروڑ روپے لگا لیا دو کروڑ روپے لگا لیا آپ نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے چھوڑنے کے بعد آپ نے کہا یا رب نکلنا کب ہے کیونکہ یہ والی بات نہیں سمجھ آتی جب نومبر 2021 میں میں چیخ رہا تھا یہ بیچنے کا ٹائم ہے میں نے کہا آپ سوئنگ ٹریڈنگ کریں گے لانگ شاٹ کر کے پروفٹ بنائیں گے لیکن نکلو کوئی سنی نہیں رہا ہوتا تو ایکزٹ اور انٹری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک مارکٹ میں آنا ضروری ہے لیکن نکلنا کب ہے نکلنے کا سائن میں اپنے لئے کیا دیکھ رہا ہوں اور یہ میں سب اپنے لئے بول رہا ہوں not a financial advice میں اجھے آپ پیسے نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کو پروفٹ بنا کے دوں میں صرف اپنی جرنی شیئر کر رہا ہوں کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں کرپٹو مارکٹ میں آنے والے دنوں میں اب میں یہاں دیکھتا ہوں next bitcoin کا target جو ہے وہ google پہ جا کے لکھیں تو آ رہا جی کہ 2024 میں یہ 50,000 تک پہنچ جائے گا یعنی ابھی اگر یہ 35 37,000 میں جا رہا ہے تو یہ جاتے میں نظر آئے گا اللہ بھلا کرے آپ کو 50,000 پہ ٹھیک ہے 65,000 50,000 کے قریب کی prediction آ رہی ہے bitcoin نے جس لمحے 2024 2025 میں پہلی condition کیا میرے لئے اگر bitcoin کسی بھی لمحے اس position سے لے کے نیچے بھی گرے گا یہاں سے اوپر ہی نہیں جاتا صرف نیچے گر گر کے یوں یوں جاتا ہے مارکٹ یوں نہیں جاتی اوپر ٹھیک ہے تو اگر اس position سے میں نے 100 ڈالر لگائے ہیں جس لمحے bitcoin نے 1,000,000 ڈالر ٹچ کیا یا 1,000,000 20,000 ڈالر کا ایک bitcoin ہو گیا کتنے کا کہہ رہا ہوں میں 1,000,000 یعنی پاکستانی کوئی 2,3 کروڑ پے سے اوپر کی بات ہو جائے گی ایک bitcoin کی اس وقت bitcoin کتنے کا چل رہا ہے اگر میں جا کے یہاں دیکھوں اور اس کو میں پی کے آر میں کروں تو یہ تقریباً 1 کروڑ کا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ bitcoin ہو جائے 1,000,000 ڈالر کا تو کہاں بات چلی جائے گی 2,3 کروڑ پے پہ چلی جائے گی جس لمحے bitcoin 1,000,000 ڈالر یا 1,20,000 ڈالر کو کبھی بھی ٹچ کر گیا کبھی بھی میں نے اگر یہاں سے خریدا ہے میں بیج دوں گا چاہے bitcoin اوپر جائے چاہے 2,000,000 ڈالر پہ چلا جائے 3,000,000 پہ چلا جائے ایک strategy ہونی چاہیے ایک plan ہوتا ہے آپ کا کبھی بھی آپ top کو نہیں پکڑ سکتے کبھی بھی آپ bottom کو نہیں market کے پکڑ سکتے میں 1,120,000 پہ صفائی کر کے اسلام علیکم اللہ حافظ کر کے اپنے 100 ڈالر پہ جو بھی پیسے بنیوں گے باہر نکال لوں گا پہلی condition اب فرض کریں 1,20,000 تک نہیں جاتا 1,20,000 ڈالر تک نہیں جاتا اور market چل رہی ہے دوسری strategy میں کیا پکڑوں گا دوسری strategy کے لیے میں کیا کروں گا کہ bitcoin کی halving کب تھی bitcoin کی halving ہوئی bitcoin miners کو ملنا کم کب ہوئے April 24 2024 سے اس position سے اس تاریخ سے لے کر میں 450 دن گنوں گا یعنی اس تاریخ سے لے کر 1,5 سال بنتا ہے April 24 2024 کو سے لے کر میں نے جو 100 ڈالر کا bitcoin بائے کیا ہے چاہے bitcoin 1,00,000 ڈالر پہ جائے یا 1,00,000 ڈالر پہ نہ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں exactly 451 450 days یہاں سے لے کر onwards گنوں گا اور بیج کے نکل جاؤں گا ختم بیج دوں گا ٹھیک ہے چاہے bitcoin 50 ڈالر پہ چاہے 40 ڈالر میں نکل جاؤں گا clear ہوگی یہ چیز دوسری condition اب تیسری بیٹکوائن ابھی 450 دن کے آس پاس ہے ہالوینگ ڈیٹ جو بتائیے جس دن بیٹکوائن ملنا کم ہوگئے ابھی 400 days کے آس پاس ہیں اور اس کے ساتھ بیٹکوائن کی قیمت بھی سمجھیں ایک لاک ڈالر یا اسی ہزار ڈالر یا پھر پچاس ڈالر پہ چل رہی ہے میں آسان لفظوں میں بتاؤں گا آپ اپنے ٹریڈنگ ویو ایک اپلیکیشن ہے ٹریڈنگ ویو کو ڈالر لوڈ کیا اس کے اوپر یہ دکھو یہاں پر انڈیکیٹر ہیں ٹھیک ہے یہ لکھا اوپر انڈیکیٹر آسان ایفری ہے آپ نے ڈاللوڈ کیا اور اس کے بعد آپ نے بیٹکوائن یو ایس جی ٹی کا چارٹ کھولا چارٹ آپ کے سامنے آگے بیٹکوائن اور یو ایس جی ٹی کے پیر میں یہ کیا چل رہا یہ جو آپ کو نظر آنی ہے نا کینڈلز ٹھیک ہے یہ جو لال کینڈل ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے لے کے کیمو اوپر جا کے نیچے آئیے گرین کا مطلب ہے یہاں سے ایک ویک کو ریپرزنٹ کر رہی ہے ایک ہفتے کو ٹھیک ہے یہ میں نے و پہ کلک کیا اور اگر میں دی پہ کر دوں اسے تو اس وقت ایک کینڈل جو ہے یہ جو ایک یہ ایک دن کو کر رہی ہے ٹھیک ہے میں نے ویک پہ رکھا یہ بیسکلی ہے کیا چیز جن کو نہیں پتا ان کے لئے بتا رہا ہوں یہ جو کینڈلز ہیں یہ انسانوں کے خریداری اور بیچنے کے ایموشنز کو ریفریکٹ کر رہی ہے کہ ماضی میں انسانوں کے اندر ایموشنز کیسے تھے کہ وہ خریداری کر رہے تھے کس دن کس مہینے میں اور کس طرح کر رہے تھے ان کی لالج کتنی تھی اور ان کو ڈر کتنا لگا تو انہوں نے بیج دیا تو یہ لال کینڈل بنی جب ان کو لالج تھی تو وہ اور خریدتے رہے تو خریدنے کے ٹائم یہ گرین کینڈل بنی گرین کا مطلب نیچے جو بوٹم میں یہاں سے دن جب شروع خریدا اور یہاں انہیں بیج دیا اگر ویک ہے تو اس ہفتے کے شروع یہاں بیج دیا اور اس ہفتے کے یہاں شروع بیج دیا ٹھیک ہے اب اس پورے پروسس میں یہ جو پورا چارٹ ہوتا ہے یہ یہ بتا رہا ہے انسانوں کے اموشن کیسے تھے خریدنے اور بیچنے پہ انسانوں کے اموشن سیم رہیں گے چاہے دنیا کتنی بھی چینج ہو جائے چاہے اے آئی آ جائے چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے جو انسان آج سے دو سو سال پہلے لالچی اور ڈراؤا تھا وہ انسان آج بھی رہ گا کوئی ایسی چیز نہیں ہونے والی کہ انسانوں کے دماغ ٹرینڈ کرتے ہوئے ہم یہ جج کر لیتے ہیں کہ اگر پہلے انسانوں نے ایسا بیہیو کیا ہے تو اب کیسا کریں گے اس کے اندر ایک انڈیکیٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپونینشل موونگ ایوریج جہاں جا کے جب آپ انڈیکیٹر پہ لکھیں گے ایکسپونینشل موونگ ایوریج ٹوئنٹی ون پہ سیٹ کر دینا کس پہ ٹوئنٹی ون پہ سیمپل ہے ٹوئنٹی ون پہ سیٹ کیا ویکلی پہ کلک کیا اب جب بھی بلڈ رن شروع ہوتا ہے مارکٹ میں دیکھو یہاں سے شروع ہوتا یہاں میں نے خرید آ رہی کی دس ہزار ڈالر پہ آٹھ جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی گو ٹھیک ہے یہ وہ ٹائم تھا جب کوویٹ سے پہلے ہم چی خرید دیو یہاں پر آئے یہاں پر آیا 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 اوپر آیا اور اس لائن سے اوپر جب تک ہے جب اس لائن کو ٹچ کرنے والا ہے اور آپ نے یہاں سے خرید آوا ہے تو دیکھو یہ پروفٹی ہے نا یہاں سے آ کر جب یہ بالکل اس لائن کو پار کرنے لگے تو بیج دیوں میں بیج دوں گا یہاں سے آپ نے خرید آ تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کوئی نوہزار ڈالر کا اس وقیمت چل رہی ہے فورٹی سکس لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں یہاں کسی طرح بیج دوں یا یہاں سے میں اور خرید دوں نہیں یہ آیا بیج دیا دیکھو اس کے بعد کیا ہوا ہاں نیچے گیا اس کے بعد دوبارہ اوپر آیا لیکن اس سے اوپر نہیں گیا جو پچھلے والا تھا زیادہ اتنا زیادہ اوپر کیا اب اگر آپ نے پروفٹ بنا لیا ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کیا یہاں بنا کے نکل جاؤ دس ہزار پہ خریدا فورٹی نائن پہ بیج دیا آپ کو اس روکٹ میں کیوں پڑنا ہے کہ جب سین این بی بی سی ریپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے آپ گر رہے ہیں یہ گرہ آپ نے بولا دوبارہ خریدو نہیں یہ بیج کر آپ چلے جاؤ کوئی اور ٹوفی خریدو پروپٹی خریدو گاڑی خریدو جو برزی کرنا ہے لیکن یہ مارکٹ سے نکل گیا آپ دیکھو اوپر آئی یہ مارکٹ ایک دفعہ دوبارہ دوبارہ یوفوریا ہوا دوبارہ آپ کہیں گے میس ہو گیا پروپٹ بھی سو جائے اس کا غم نہیں ہے لاؤس نہیں ہونا چاہیے کیپٹل نہیں ڈوبنا چاہیے جو سوڈ اور لگائے بھائی وہ نہیں ڈوبنے چاہیے اور اگر اس پہ دو سو مل رہے ہیں تو نکالو پروپٹی پہ آپ رنٹ آؤٹ کرتے ہو کتنا پروپٹ ملتا ہے دنیا کے کاروباروں میں کتنا پروپٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے اگر میں کہتا ہوں بیس پٹسنٹ بھی مل رہے تو نکالو پیسہ سجا کی کیوں بیٹھ جاتے ہو اب یہاں پر دیکھو یہ نیچے گرا اب دوبارہ سے جب یہ نیچے گرا ہے تو پھر یہ نیچے ہی رہا ہے اس کے ٹھیک ہے دوبارہ اوپر نہیں آیا وہ تین فیکٹرز جو میں نے ابھی بتائیں اس کے بعد فیڈرل ریزر ہالوینگ اور اس کے ساتھ میں نے سپورٹ کا ای ٹی ایف اس طرح کی تین چار خبریں آئندہ کی کبھی دنیا ہوگی تو کچھ ہور چل رہا ہوگا ہالوینگ وہی رہے گی فیڈرل ریزر کے انٹریسٹ وہی رہے گی انفلیشن وہی رہے گی ان فیکٹرز کو ہمیشہ آپ نے استعمال کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جو بھی فالو کر رہا تھا انڈیا میں ہر وقت ایک رونا ہوتا ہے ہم نے وہ خریدہ تھا ہم بیچی نہیں سکے اوپر جا رہا تھا بھائے بتا دی نا سٹریٹیجی آپ کہیں گے اس کے پاس تو پرائیوٹ جیٹ ہے اس کے پاس پرائیوٹ گاڑی ہے یہ بڑی گاڑیوں میں گھم رہے ہیں اس کی سن لیتے ہیں فنڈیمنٹل پہ نہیں جاؤ گے ان فیکٹرز پہ نہیں جاؤ گے اب یہاں بہت کم جو لوگ جائیں گے ان کے لیے بتا رہا ہوں دیکھو یہاں سے اوپر آیا ہے نا گیا نیچے اب جب تک یہ اگلے ہالوینگ کے ڈیٹس کے بعد موونگ ایوریش ٹوینٹی ون جو ہے یہ ویکلی ٹائم فریم پر یہ جب تک اوپر رہ گی تو چار سو دنوں کے بعد میں اس کو دیکھوں گا اب نیچے تو نہیں آ رہی نیچے آ رہی ہے میں نکل جاؤں گا اگر میں نے ٹھرٹی سیون تھاؤزن پر بائی کیا ہے اور سکسٹی تھاؤزن پر بھی میں بیش کے نکل جاؤں سو کیا ہو گیا جتنا بھی اوپر چلا جائے آپ کا تو وہ پروفٹ بن گیا جو کسی اور کاروبار میں نہیں بننا تھا نہیں تھوڑا اور بھی تو بن سکتا تھا نا یہ انسان ہمیشہ ناکام رہتا ہے سٹیٹیجی پلاننگ ایکزٹ انٹری یہ آپ کو کسی لوجک پر بیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کر کے نکل گئے اب اگر یہ موووینگ ایوریج جیسی ٹوینٹی ون جو ہے چار سو دنوں کے بعد وہاں آ رہی ہوگی تو میں کون نکل جاؤں اس سے سہیے اس کے ساتھ میں کور چیز دیکھوں گا اب میں ایکسپونینشل موووینگ ایوریج وہ ٹوینٹی ون ہے ٹوینٹی ون کا مطلب یہ کہ پچھلے 21 دنوں کے اندر کیا کچھ ہوا اب یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں ایکسپونینشل موووینگ ایوریج ٹو ہنڈریڈ اور ڈی پہ کلک کر دیا میں نے ڈیلی ٹائم فریم تو ایسی لائن بنی ہوئی آجے گی آپ کے پاس تھوڑی موٹی یا پتلی ہو سکتی یہ لائن یہ اب اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھو جب یہ بل رن شروع ہوا تھا پچھلے سال 2020 میں ہالوینگ سے پہلے تو کیا تھا 11,000 پہ خریدا میں نے 42,000 پہ میں بھیج دیتا ختم مجھے 60,000 70,000 کی ضرورت نہیں ہے میرا پروفٹ ہو گیا نا اتنا جب یہ نیچے آیا تو بھر نیچے آ گیا اب یہاں سے بھی میں دیکھوں گا کہ ہالوینگ کے بعد سے 400 دنوں کے بعد میں اس کو دیکھنا شروع کر دوں گا کہ ڈیلی اور ویکلی پہ کیا چل رہے بھائی 100 ڈالر میرے لگے میں بھائی نکال کے نکل جاؤ ختم ٹھیک ہو گیا اس سے جیسے نیچے آنے لگے گا 400 دنوں کے بعد میں بولوں گا بس بس ہو گیا بھائی کلیر ہو گئی یہ چیز اب یہاں پہ لوگوں کا ایک اور سوال آ رہا ہوتا ہے لوگوں کا سوال آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وکار زکا صاحب بائی نینس کا کیا کرنا ہے آپ مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کوئی گورا یوٹیوبر کوئی اور بندہ آپ کو یہ بولتے ہوئے نظر آ رہا تھا 2021 میں کہ اس سے نکلو اس کی میں آپ کو لوجیکل ریزن سمجھاتا ہوں ابھی جو امریکن گورنمنٹ نے وہی بات بولی ہے جو میں آپ کو بول رہا تھا آپ نے غور کرنا ہے بائی نینس کو کیوں کیا ہے بائی نینس کیونکہ ایران کو بھی سپورٹ کر رہا تھا کہ ایران کو بھی پیسے جا رہے ہیں کچھ دہشتگر تنظیموں کو بھی جا رہے ہیں چیل ڈیبیوز کرنے والوں کو بھی ان کے پلیٹ فارم سے پیسے جا رہے ہیں ان کے پلیٹ فارم سے ایسے بھی لوگوں کو پیسے جا رہے ہیں جو تاوان لیتے ہیں کسی کو کٹنیپ کیا اوہ بیٹکوائن میں پیمنٹ کرو یو ایڈیوٹی بائی نینس پہ لے کے جا رہے تھے اور بائنیس انریجسٹرڈ چل رہا تھا امریکہ میں اب آپ دیکھیں میں نے جب یہ بات بولی تو پاکستان میں جو بیچارے ابھی ہم سے ہی سیکھ کر یا تھوڑے سے پہلے ابھی انہوں نے بنائے ہیں دیکھیں کسی بھی آپ کو کرپٹو میں کسی بھی بندے کو اگر فالو کرنا ہے نا یہ جا کے دیکھو اس نے پہلی بار کرپٹو میں بات کب شروع کی تھی کرپٹو is all about experience یہ ایسے نہیں ہوتا کہ چار ویڈیوز دیکھو وہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا سالوں کی محنت ہوتی ہے سالوں کی research ہوتی ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی گورے یوٹیوبر کو دیکھا اس کو اردو میں convert کیا میرا بھائی کام ہو گیا یہ اس وقت جتنے بھی حضرات بات کر رہے ہوتے ہیں نا جن کے بولنے پر آپ چلے جاتے ہیں آپ وقار زکا کو ایک طرف کر دی آپ نے کہا نہیں جو یہ بول رہے ہیں نا صحیح بول رہے ہیں یہ نہیں دکھا یہ تو ابھی آئے ہیں یار دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس کہاں وقار زکا دوہزار چودہ پندرہ سے بات کر رہے ہیں کہاں وقار زکا کو دنیا بھر میں کرپٹو کی conferences میں بلا رہے ہیں اپنی بڑھائی نہیں بار رہا اللہ بڑے بول سے بچائے صرف بتا رہا ہوں کہ فیکٹرز تو دیکھا کرو ایک بندہ جس کو نہ کسی کرپٹو conference میں ٹکٹ دے کے invite کر کے speaker بنائے جا رہے ہیں نہ وہ اتنا پرانا ہے نہ ہاں اس نے کوئی ایسا کیا تو یوٹیوب پہ آکے چکنی باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ بھئی اس کی کافی کرو اس کی کافی کرو باتیں کر لو ہاں شخصیت پرستش ہوتی ہے کسی کو میرا بولنے کا انداز ٹھیک نہیں لگے گا تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو بولے یار اس کے بولنے کا انداز کتنا اچھا ہے کیونکہ پاکستان میں تو شخصیت پرستش پہ ہی چلتے ہیں انڈیا پہ بھی یہی ہوتا ہے جو اچھا بول رہے ہیں اس لیے ملٹی لیول مارکٹنگ ڈبل شاہ والے آپ کو لوٹ کے نکل جاتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں ارے وکار جیسے بولتا ہے بڑا سخت بولتا ہے ارے بھائی آپ کوئی کانٹینٹ سے کرزیں آپ کو لوجک سے کرزیں آپ سے کوئی پیار کریں محبت کریں یا کوئی رشتے کروانے ہیں ہم نے دوسرے کے گھر پہ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ کہ جس کو فالو کر رہے ہو یہ دیکھ لو اب اس کا ٹریک ریکارڈ گیا جتنے لوگوں نے آپ کو کہا کوئی گورہ ہو یہودی ہو پاکستانی ہو جس نے کہا بائنینس بلکل ٹھیک ہے سیزی ارےسٹ نہیں ہوگا سیزی کے اوپر کچھ نہیں ہوگا سیزی خود کہہ رہا ہے ہمارے ہاں کے معصوم لوگ بائنینس سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ وکار زکا بول رہا ہے آپ بند ہو جائیں گے آپ کے اوپر امریکہ میں کیسز کھل جائیں گے آپ بین ہو جائیں گے سیزی ارےسٹ ہو جائے گا سیزی کے اوپر کیس بنے گا کہیں اور بائنینس والے آگے سے آپ کو یہ بولیں گے کہ نہیں نہیں ہم ارےسٹ نہیں ہونے والے میری معصوم قوم مجھے 1x bet betting application approach کرتی ہے میں نے آپ کو ایمیلز دکھائی ہوئے نا بھی یہ ٹائمز آیا ہوگا میں نے کہا نہیں کروں گا پچاس پچاس آر ڈالر پی کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا نہیں کروں گا block 5 میرے پاس آیا کہ آپ ہمیں promote کرو میں نے کہا نہیں کروں گا ftx exchange آیا میں نے کہا نہیں کروں گا promote کیونکہ جہاں پر ہم research کرتے ہیں میں لگتا ہے گڑھ بڑ ہے ہم پیچھ ہٹتے ہیں بائنینس پہ جہاں گڑھ بڑ نظر آئی میں نے آپ کو آکے بتایا 90% لوگوں نے مجھے گالیاں دیں وقار زکا کو کوئی اور سے پیسے مل رہے ہیں اس لیے بول رہے ہیں اچھا جب سارے لوگ لگے ہو تھے وقار زکا بائنینس کے اگنس اس لیے کہ وقار زکا جیلس ہے سیزی سے جلتا ہے سیزی سے جلتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے پڑھئے گا پڑھئے گا اور compare کیجئے گا اپنے فیوریٹ یوٹیوبر اپنے فیوریٹ کسی western جو اپنے گاڑیاں دکھا رہا ہو جو بنگلے دکھا رہا ہو جو پرائیوٹ جٹ یہ میں نے ٹوئٹ کیا اٹھارہ نومبر کو اور یہ ایک نہیں ایسی ہزاروں ٹوئٹ ہیں جو میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا کہ یار منی لانڈرنگ کا کیس کھلا گا ہے اور سیزی بھائیہ گئے لیکن سب لوگوں نے بولا نہیں وقار زکا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا کوئی چکر ہے اب بتاؤ سیزی جو خود کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے میں رولز کو فالو کر رہا ہوں سب کچھ خود کر رہا ہوں اس نے خود بولا کہ بھائی جان میں مافی مانگتا ہوں اس کو پتا تھا ایف ٹی ایکس کی طرح جیسے ایف ٹی ایکس کی سی ایو کو پکڑا ہے اس کو پکڑ کے اندر کریں گے اس نے خود ہی جا کے ہوتا ہے نا مجرم جا کے خود بولتا اچھا بھائی اچھا بھائی بھائی اب آپ کو کیا لگتا ہے جو بھی یوٹیوبر آپ کو یہ سمجھا رہے کہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے غور سے سمجھو یہ بات پچاس ملین سیزی دے رہے چار بلین یو ایس ڈالر بائننس دے رہے اب سیٹنگ ہو گئی ہے یار آپ ایک گاڑی چلاتے ہیں وہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا چلان ہوتا ہے آپ کو جرمانہ ہوتا ہے اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی کینسل ہو جاتا ہے آپ جرمانہ پے کرتے ہیں تو اگر ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہے تو کیا گاڑی چلانا علا ہو جائے گا آپ کو یہ بین ہو گئے ہیں بہت پرانا جو یہ حرکتیں کر رہے تھے میں نے جب دیکھا کہ یہ ایسی کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی کسی ٹائم بھی کریک ڈاؤن ہوگا ان پر اور ہو گیا اب جو جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھائی بائننس ٹھیک ہے سیزی صحیح ہے اور وقار زکا کو پیسے مل رہے ہیں آپ بولوے امریکن گورنمنٹ کو بھی وقار زکا نے پیسے دے دی ہے ایک سچا ریسرچر وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا اس کے اگنسٹ بول رہی ہو لیکن وہ کہتا ہے نہیں کیونکہ بھائی جہاں سے یہ لوگ چھاپ رہے ہوتے نا گوروں سے وہ سارے کے سارے گورے تو وہ کہہ رہے تھے بائننس ٹھیک ہے سیزی زبردست ہے کیونکہ سب کو مل رہے تھے پیسے ہمیں بھی اسی طرح آفر ہوئے تھے ہم نے کہا نہیں بھائی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے بائننس نے کس طرح سے مجھے پیسے آفر کیے ہوں گے کہ بھائی تو صحیح ہمارے بارے میں صحیح بول دے کتنا ویلیو میں ان کا ہلا ہوگا جب میں کہوں گا کسی اور ایکچینج پہ جائیں گے تو مجھے اگر پیسے مل رہے ہو اور مجھے پتا ہو کہ یار ایکچینج ٹھیک نہیں ہے پھر بھی میں کام کرتا رہا ہوں اس وقت جو جو یوٹیو پر بائننس پرموٹ کر رہا ہے ون ایکس بیٹ کو پرموٹ کر رہا ہے اوکٹا ایف ایکس کو کر رہا ہے اس وقت جو جو پرموٹ کر رہا ہے اس قسم کی جو بھی چیز ان کے سکرین ریکارڈ کر کے رکھو کیونکہ یہ تمام لوگ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر رہے ہوں گے کل بیٹھ کے کہ یار ہٹاو 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 بھائی کوئی ریسرچ ہوتی ہے کوئی تحقیق ہوتی ہے پھر جا کے آپ اپنے فالورز کو بتاتی ہو ون ایکس بیٹ والے جتنے مجھے پیسے آفر کر رہے تھے اگر میں دکھا دوں نہ بھی تو آپ بولنگے نہیں وقار بھائی یہ تو اڈاوپ فوٹو شاپ ہے بلوک فائے نے کتنے پیسے مجھے کیے بلوک فائے امریکہ کتنی بڑی کمپنی جو کہہ رہی تھی پرموٹ کرو ہم سے کتنی تنے پیسے لے لو ایفٹی ایکچینج نے کتنے کیے تھے غلطی ہو سکتی ہم سے بھی غلطی کے پتلیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہم بہت کوئی بری چیز پرموٹ کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایکچینج کبھی بھی جا سکتا ہے دنیا میں بڑے بڑے بینٹ ڈوب گئے دنیا میں بڑے بڑے سٹارٹ اپ ڈوب گئے تو بیٹ گیٹ ہو کو کوئن ہو کوئن بیس ہو کوئی بھی بھاگ سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ بڑے بول سے پھر بچائے کہ بھائی مجھے سب پتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایز ریسرچر میں ڈپینڈ نہیں کرتا کہ میں انٹرنیٹ پر گوگل کروں پھر دوں یہ جو میں نے آپ کو ریپورٹ دی ہے کہ بائنیز جو سپورٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ خبر یہ تو نہیں ہے کہ بائنیز کو بین ہونے والا ہے یہ تو لکھا ہے کرپٹو ایکسچینج بائنیز ہیلپ ایرانین فرم ٹریڈ ایڈ بلین ڈسپائٹ سینکشن یہ خبر ہے کہ یہ ہیلپ کر رہے ہیں بھائی اس خبر کو لے کے میں نے کہا بھائی جن یہ گڑ بڑھ ہونے لگی ہے امریکہ کے قوانین کے اگینس چلے گئے ان قوانین کے اگینس جانے کے بعد ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے یہ جو میں آپ سے اتنی بحث کر رہا ہوں اتنا بتا رہا ہوں اب آپ اپنے ذہنوں پر زور ڈالیں میرے علاوہ ایک بندہ نہیں تھا دو ہزار اکیس میں جس کی آپ ویڈیو اٹھائیں دو ہزار بائیس میں اٹھائیں جو کہہ رہا ہوں کہ بائنیز سے فنڈز ٹرانسفر کر لو اب یہ جو بائنیز چل رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو دیں گے آسرے اور آپ جو بندہ مجرم ہے وہ کبھی کہہ گا میں مجرم ہوں وہ کہہ گا میرے ایکچینج بند ہو رہا ہے یہ وہ ہلی بات ہے کہ آپ کسی ایسے ہوتل پر چلیں اس کا کھانا مشہور نہیں ہے اور آپ کہیں تمہارے کھانا سب سے اچھا کیا ملتا ہے وہ یہ بولے گا نہیں ہمارے یہ برا ملتا ہے وہ بولے گا تو بھائی آپ اس سے کیسے پوچھیں آپ سیکیورٹی ایکچینج کمیشن امریکہ کوئی ایمیل کیوں نہیں کرتے ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی جن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دپارٹمنٹ آف جسٹس گوگل کرو امریکہ اور ان سے ایمیل کرو کہ بھائی بائنینس چل رہا ہے امریکہ میں بن یورپ میں بن یوکے میں بن آسٹیلیا میں بن یو اے پاکستان اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ اوکٹا ایف ایکس ون ایکس بیک کوئی بھی آکے کھلوار کر سکتا ہے پاکستانی عوام اتنی معصوم نہیں بنا کریں بڑی مہربانی ہوگی آپ کے لیے مرضی ہے آپ کی آپ کو میں آج ایک پریڈکشن دے دیتا ہوں چلے گا ابھی چلے گا کیونکہ انہوں نے پیسے اتنے پیئے کر دی ہیں اب آپ سے پیسے لینے ہیں تو اب لینے کے لیے کریں گے کیا سیمینارز ہوں گے پاکستان میں دبا کے ایونٹس ہوں گے بائنینس کے کوئی روکٹو کرنے والا نہیں ہوگا اور ہر جگہ پہ ان کے ایونٹس چلتے رہیں گے وہاں بیچارے معصوم لوگ جائیں گے کہیں گے ابھی وکار زکا کو کیا پتا یہ دیکھ یہ تو ان کا ایونٹ ہو رہا ہے یہ دیکھ یہ بندہ کتنے اچھے طریقے سام سے بل رہا ہے اور کتنے تمیز سے بات کر رہا ہے بائنینس کے اپنے یوٹیوب چینل پر ان کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں آکے مجھے کہہ رہے تھے وکار زکا is notorious لوگ ہمارے اتنے ماشاءاللہ ہیں ان سے جا کے پوچھ رہے تھے وکار زکا بول رہا ہے آپ بین ہونے والے ہیں اگر آپ کو چیک کرنے آپ کا IQ level کیسا ہے اچھا یا برا تو صرف اتنا کام کر لو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بائنینس جائے گا کے نہیں جائے گا وہ بائنینس سے ہی پوچھنے جا رہے ہو تو بس آپ کتنے زبردست ہوگے اور زندگی میں آپ فیصلے کیسے کرتے ہوگے تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان تمام لوگوں کو unfollow کرنا چاہیے جو بائنینس اور سی زی کو اس طرح سپورٹ کر رہے تھے یہ especially western influencers جو آپ کو اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جیٹ میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنا یہ سب کچھ ہے یہ دیکھیں سب سے بہلے unfollow کرو سارے ان لوگوں کو جو ایسی باتیں کر رہے تھے دوسری چیز اب یہاں پر کیا ہوگا کہ بائنینس یہ کہہ گا بھائی فنڈ رکھو آپ مارکٹنگ ہوگی ہر چیز ہوگی سب اردس ہوگی بیک ہو گیا ایک ٹائم آئے گا جب یہ فنڈز کے ویڈرول روک دیں گے اور غائب یہ آپ کو ایسے دکھائیں گے کہ ہم تو واپس آ گئے ہیں اور یہ دوہزار اکیس میں بولا تھا نا میں نے یہ ایک دن میں نہیں ہوتی چیزیں خطروں کے کھلاڑی بننا ہے تو رکھو پیسے وہاں کس نے منا کی ہے آپ کا پیسہ ہے بھائی جن کہ فضل و کرم سے اللہ نے یہ بیلٹی دیئے کہ ریسرچ کر کے جو بات کرتے ہیں شروع میں سب گالی دیتے ہیں ان میں کہتے ہیں اے صحیح بول رہا تھا یہ ایک دم یوں کریں گے غائب ہاں امریکن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اگر ان کو کہہ دے کہ ہاں بائنیس اب کوئن بیس کی طرح ہے تو پھر سیک ہے بائنیس اوکی اگر امریکہ گیرنٹی لے لے سمجھ آئی بات جو باقی ایک سینجز ہیں ان پر کیسز نہیں کھلے ہوئے جتنے بھی چل رہے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں آپ نے کوکو ان کا نہیں بولا بٹ گئے ارے جس پر کیس کھلے جس پر نظر آ رہا تھا دو سال سے تو بتا رہا تھا اور کیسے بتاتا باقی سب کا بن رہا تھا ریفرل سے پیسہ بائنیس نے سب کو کر دیا زیادہ پیسے اتنی اتنی آفر کیتی رہا مجھے کہ تمہیں یہ دے دیتے ہیں تمہیں ٹریول کر آتے تمہیں ٹرکی لے جاتے ہیں چلو تمہیں وہاں لے جاتے ہیں چلو تمہیں یہاں لے جاتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی کیوں لے جاتے ہیں میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ اے ٹکٹ کے چکر میں چلا جاؤں مجھے خود پتا ہے کون سا چیز صحیح ہے اور کونچی چیز غلط ہے اب انہوں نے پاکستان میں جو جو ریپریزنٹیوٹ رکھے ہوئے آپ نے بس دھیان رکھنا ہے دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ان کا پہلا کام ہوگا اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو کہاں آپ نے ٹریٹ کرنی ہے کوئن بیس پرو کوئن بیس پرو پر آپ نے ٹریٹ کرنی ہے کوئن بیس پرو زبردست ہے اگر آپ امریکہ میں اب اگر آپ یوکے میں ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ یوکے میں ہیں انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں آپ دنیا کے کسی بھی اور ملک میں ہیں ٹھیک ہے میں اپنے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں بیڈ گیٹ کیونکہ یہ فیوچر ٹریڈنگ میں لیکوڈیٹ نہیں کرتے بھاگنے کو یہ بھی بھاگ سکتے کیونکہ یہ کبھی بھی آپ اگر زیادہ ٹریڈ کھول رہے تھے تو آپ کو روکتے ہیں بھاگنے کو یہ بھی بھاگ سکتے کیونکہ ابھی تک انہوں نے ہمیں لیکوڈیٹ نہیں کیا لیکن بھاگنے کو یہ بھی بھاگ سکتے یہ میرے ابو کا ایکچینج نہیں ہے میرا فیورٹ ایکچینج ہے سمجھ آئی اور یہاں پر میں پھر کہہ رہا ہوں میرے ریفرل کورٹ سے جو بھی جوائن کرے گا اس کو ٹھیک تھاک اس میں پروفٹ ملے گا اور آج کل یہاں پر چل رہا ہے کہ جو بھی فیوچر ٹریڈ اچھی کرے گا ٹاپ ٹین ٹریڈٹرز کو میں خود اناؤنس کروں گا ہاں میرا فائدہ ہوگا اس سے ہاں میرا بہت پیسہ بنتا ہوگا اس سے لیکن آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر تھوڑا سا بھی آپ کے ذہن میں ہوگا ہاں وکار نے ابھی ہمیں پورا بتایا کہ بلڈ رن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے مارکٹ کو کیسے دیکھنا ہے اور صحیح طرح سمجھایا ہے تو آپ وکار زکا کے ریفرل کورٹ سے بنا کر اپنا اکاؤنٹ بناو گے اور بیٹ گیٹ پہ شروع ہو جاؤ گے ٹریڈ کرو گے اور ایکسچینج پہ ٹریڈ اب یہ سن لو بات ٹریڈ کرنے کے بعد اپنا پیسہ والیٹ میں لے کے جاتے ہیں ٹرسٹ والیٹ نینو لیجر کہیں بھی سمالنا خود ہے کرپٹوں میں اب آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو بیٹ کوئن ہو گیا لیکن ہمیں ہر روز ٹریڈنگ کرنی ہے ہمیں ہر روز پیسے بنانے تو جتنے گروپ آپ جوائن کر کے بیٹھے کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا پیسوں میں اور نہ ہی مقابلہ وہ کر سکتا ہے جس طرح کی ہماری ٹیم یہاں پر دے رہی ہوتی یہ نیو تھا کہ ون آن ون ٹیشن دے دیں ون آن ون ٹیشن کوئی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس فیچرٹ پر نظر رکھنی ہے فیچرٹ پر کیا کرنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سگنل آیا وہ دیکھو یہ سگنل آیا پاکستان ٹائم دو پہر دو سے لے کے چھ بجے تک دو تین سگنل سپورٹ کے فیچر کے لازمی ملتے ہیں باقی پورا دن آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم میں لازمی ملتے ہیں پندرہ سو روپے فیس ہے ابھی لیکن جیسے بل رن شروع ہوگا جس نے پہلے سے جوائن کیا ہے اس کی فیس ساری عمر یہی رہ گی چینج نہیں ہوگی پندرہ سو روپے پر منت میں تو بھائی پندرہ سو پورے مہینے کا کھانا نہیں ہوتا اتنے کم پیسے اس نے رکھے ہیں جو سب سے زیادہ بتا رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے جوائن کرنا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہم پوست کریں گے پوری کمیونٹی مدد کرنے کی کوشش کرے گی اگر بے تکا بے سو ایسا سوال ہوگا جس کا کوئی سر پیار نہیں ہے تو آبویسلی کوئی جواب نہیں دے گا یہاں پر کورس ہے یہاں پر گائیڈ سیکشن میں جانا ہے وہاں سے آپ نے پڑھنا ہے جتنا ٹائم آپ باقی جگہوں پہ لگاتے ہیں اتنا ٹائم یہاں لگا دو خدا کی قسم ابھی ٹائم ہے سیکھنے کا بچوں کو لگا دو گھر میں فیملی کو لگا دو پیسہ مت لگاؤ ان دو مہینوں میں اپریل ٹوئنٹی ونٹی فور سے پہلے سیکھ لو ایک مہینے میں تم کرپٹو سیکھ سکتے ہو کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یوٹیوب پہ بہت معلوماتیں دور دور بکھری بھی پاغل ہو جاؤ گے اللہ آپ کا پیسہ ان سے بنوا دے اگر آپ کو صحیح لگتے ہیں وہ جس بندے کو اپنا ٹیچر سیلیک کرنا نہیں آتا جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ استاد کس کو ماننا ہے جس بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہائیر اس کو فالو کرنا ہے وہ بندہ ناکام ہے انسان کو اتنی اکل ہونی چاہیے کہ کس ٹیچر کو فالو کرنا اور کس بیس پہ کرنا ہے سب کو فالو کر کے بیٹھ جاؤ گے تو کہیں سے پروفٹ اور کہیں سے لوس تو یہاں فیچر سیکشن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے یہاں تک آنے کے لئے کیا کرنا ہے اخوانستان انڈیا جپان کہیں بھی آپ رہتے ہیں وقار زکا کس پیج پہ گئے فیس بک کے پیج پہ کوئی بھی فیک آئی ڈی بنا لاؤ گر فیس بک پہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے یہ سبسکرائب کا بٹن ہے اس پہ کلک کرو گے جیسی آپ اس پہ کلک کرتے ہو یہاں پر ابھی بارہ سو پچاس روپے لکھے آ رہے ہیں موبائل بیلنس اگر کرتے ہو پاکستان میں تو پندرہ سو روپے آتے ہیں ٹیلی نور جیس کیسے کرتے ہو تو اب یہ سن لو اگر کسی کو یہ گروپ جوائن کرنا نہیں آ رہا اور وہ کہہ رہا ہے گروپ نہیں آ رہا تو کرپٹو کان سے سیکھے کم سمپل بات ہے اگر آپ کے پاس صرف موبائل بیلنس ہے اور آپ کے پاس کوئی اور طریقے کر نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نیا پے لکھ لو یا سادہ یہ دو اپلیکیشن ہیں میرے ابو جان کی نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو جو آپ کا موبائل ہے اس کے اندر ایک ورچول کارڈ بناوا آجے گا ڈیبٹ کارڈ جو موبائل میں بیلنس ہے وہ اس کارڈ کے ثورو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہو جب یہاں کلک کرو گے وہ کارڈ مانگے گا انڈیا سے کر رہے ہو اگر دبائی سے کر رہے ہو پاکستان کے علاوہ کسی ملک سے کر رہے ہو تو وہاں نائن ڈالر لکھائے گا آپ کے پاس کریٹ ڈیبٹ کارڈ ایپل پہ سب سے کر سکتے ہو اور ہر مہینے جس تاریخ کو جوائن کر رہے ہو اسی تاریخ کو جو ہے وہ کٹ جائے گی کسی ایک گروپ کو جوائن کر کے رکھو یہاں پر ہر وقت کوئنز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں خریدو یہ بیچو ویب تھری کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں میٹا ورس کی زمینوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اے آئی کے آئندہ سٹارٹ اپ آئیں گے اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں صرف کرپٹو نہیں ہے یہاں گولڈ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ گولڈ کی پرائز کہاں سے کہاں جائے گی آپ کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں اوائل کے اوپر کیسے ٹریٹ کرنی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کم ہو وہ ساری میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں جو سالوں کی محنت کے بعد بندہ صرف انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہیں تو پروفٹ بھی اچھا بنے گا